سلام پاکستان ٹونفن نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان آپ ہمیں یوٹیوب میں برہائی راز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیک ٹونفن نیوز ایسٹری وزر کیجئے سب سے پہلے آج کے اہم خبر آپ کو دیں افغان حکومت کا شرمناک رویہ غیر سفارتی انداز غیر سغالی کے لیے جانے والے پاکستانی وفت کی میزبانی سے انکار کر دیا افغان حکام نے پاکستانی تیارہ کو کابل ائرپورٹ پر اترنے سے روک دیا پارلیمانی وفت سپیکر اصد کیسر کی سربراہی میں تین روزہ دورے پر کابل کے لیے روانہ ہوا تھا وفت کی صدر اشفغنی سے ملاقات بھی شیڈیول تھی لیکن تیارہ اترنے نہیں دیا گیا افغان حکومت کا شرمناک رویہ غیر سفارتی انداز غیر سغالی کے لیے جانے والے پاکستانی وفت کی میزبانی سے انکار کر دیا یہ وفت خیر سغالی کے دورے پر تھا تین روزہ یہ دورہ تھا افغان حکام نے پاکستانی تیارے کو کابل ائرپورٹ پر اترنے سے روک دیا پارلیمانی وفت سپیکر اصد کیسر کی سربراہی میں تین روزہ دورے پر کابل کے لیے روانہ ہوا تھا وفت کی صدر اشفغنی سے ملاقات بھی شیڈیول تھی افغان حکومت کا یہ شرمناک رویہ غیر سفارتی انداز خیر سغالی کے لیے جانے والے پاکستانی وفت کی میزبانی سے انکار افغان حکام نے پاکستانی تیارے کو کابل ائرپورٹ پر اترنے سے روک دیا بھارتی سفارت خانے کے وکیل نے کلبوشن کیس پیروی سے معذرت کر لی بیرستر شانواز نون نے ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ایتشا مکیانی ہمارے ساتھ ہے ایتشا مکیانی بتائے گا معذرت کے لیے گئی کیس لڑنے سے اور اگلی وجہ بھی کچھ سامنے آئی دیکھئے بھارتی سفارت خانے کی جانت سے ان سفارت کے پانچ قیدیوں کے لیے بیرستر شانواز نون کی خدمات لی گئی تھی اور ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے اجازت دی گئی تھی وقالت نامہ جمع کر آیا تھا بیرستر شانواز نون نے اب عدالت میں کلگوشن یادیو کیس میں بیرستر شانواز نون کو طلب کیا تھا اور ان سے یہ استفسار کیا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر بتائیں کہ بھارتی سفارت خانے کا کلگوشن کیس میں کیا موقف ہے تو اب انہوں نے متفرق درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کلگوشن کیس میں ان کے پاس کوئی وقالت نامہ موجود نہیں ہے بھارت کی جانب سے وہ کوئی بیان دینے کا اختیار نہیں رکھتے جو بھارتی کہہ دی تھے جس پال ان کے کیس کی آدھ تک بھارتی سفارت خانے نے چکے دفصیلات کے لئے شکریہ ہے دھشام کیا نہیں غیر قانونی شادی ہالز کے معاملے کی بات کرتے ہیں عدالت نے کمیشنر کراچی کو غیر قانونی شادی ہالز فوری گرانے کا حکم دے دیا ہے چیپ ڈیسس پاکستان نے ریمارکزیے کمیشنر کراچی صاحب پورے شہر میں شادی ہالز بن رہے ہیں بیشتر ہالز رفائی پلوٹ پر بنائے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں بلال احمد سے بلال کیا رہی عدالتی کاروائی جی سپری کورٹ نے کمیشنر کراچی کو یہ حکم دیا ہے کہ شہر بر میں جتنے بھی غیر قانونی شادی ہالز چلائے جا رہے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے دوران سماعت کمیشنر کراچی سے عدالت نے یہ پوچھا کہ بتائیں کہ شہر میں اس وقت کتنے غیر قانونی شادی ہالز چل رہے ہیں جس پر کمیشنر کراچی نے کہا کہ ایک سو اٹھانوے شادی ہالوں کی خلاف کاروائی کی گئی جس پر چیز ایس نے کہا کہ یہ اتنی تعداد نہیں بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ تعداد موجود ہے سڑکوں کے اطراف شادی ہال قائم ہیں عدالت نے حکم دیا ہے اور کمیشنر کراچی سے ریپورٹ طلب کر لیا ہے ٹھیک ہے بلال دفصیلات کے لئے بہت شکریہ خبریں بھی باقی ہیں مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی خوش آمدید کہتے ہیں شاہرہ قادیم تجاوزات کیس کی اگر بات کریں چیف جسس گلزائر احمد کمیشنر کراچی پر برہم ہو گئے ریمارکز دیئے کمیشنر کراچی کو ہٹائیں انہیں کچھ معلوم نہیں کہاں سے امپورٹ کیا ہے ان کو فیروز آباد میں مختیار کار تائنات کرنے پر ریمارکز دیئے وزیر اللہ سن کو کہیں کہ یہاں آ کر وضاحت دیں اہم خبر آپ کو دیں شاہرہ قادیم تجاوزات کیس میں چیف جسس گلزار احمد کمیشنر کراچی پر برہم ہو گئے ریمارکز دیئے کمیشنر کراچی کو ہٹائیں انہیں کچھ معلوم نہیں ایک اور کیس سے مطلق آپ کو بتائیں کڈنی ہل تجاوزات کیس ہے عدالت نے کڈنی ہل پار کے عراضی پر قائم کچھی آبادی کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسس پاکستان نے کمیشنر کراچی سے استفسار کیا بتائیں کڈنی ہل میں تجاوزات کی کیا پوزیشن ہے بلال احمد ہمارے ساتھ ہیں بلال بتائے گا عدالتی کاروائی کیا رہی جی سپرنگ کورٹ کی چیف جسس گلزار احمد کی سربراہی میں لارڈر بینچ نے کڈنی ہل پارک میں کچھی آبادی کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے دورانے ساتھ متاثرین جو کہ وہاں پر فاران اور آورسیز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ہیں جن کے گھروں کو مصمار کرنے کے لیے کمیشنر کراچی نے نشانات لگائے ہیں ان کے گھروں پر ان سے وقلہ عدالت میں پیچھ ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کیڈنی پارک بعد میں بنا ہے اور ان کے رہائشیوں کو گھر پہلے اولوٹ کی گئے ہیں حکومت کی جانب سے تاہم چیف جسس نے یہ ریمارس کیے کہ گھر کے جو دستاویزات ہیں وہ جالی ہیں اور اس سے پہلے جو گھروں کو بنایا گیا تھا وہ کڈنی جو پارک ہے اس کی زمین اپنے گھروں میں توسیع کی گئی ہے دونانے سماعت ہی عدالت کو بتایا گیا کہ کڈنی ہل پارک کی جو ارازی ہے اسی میں ایک مزار کو تعمیر کر دیا گیا ہے اور ایک کچھی آبادی کو نام دیا گیا ہے جس پر چیف جسس نے ازار برمی کیا ہے اور فوری طور پر کمیشنر کراچی کو حکم دیا ہے کہ کچھی آبادی کا خاتمہ کیا تھا ہے ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا جہانگیر ترین نے یوٹیلیٹی سٹورز کو مزید چینی فروت کرنے میں دلچسپی ظاہر کر دی زرائے کے مطابق جہانگیر ترین کی شوگر ملز نے کارپوریشن کو مزید بیس ہزار تن چینی کی پیشکش کر دی یوٹیلیٹی سٹورز کو بارہ مقامی شوگر ملز نے چینی فروت کرنے کی پیشکش کی تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں وقاس عظیم نے وقاس بتائے گیس پیشکش سے متعلق یوٹیلیٹی سٹورز آف کارپوریشن نے چینی کے تقریباً چالیس ہزار ٹن خریداری کے لیے ٹینڈرپ جاری کیے تھے جس میں جہانگیر ترین نے یوٹیلیٹی سٹورز کو مزید تقریباً بیس ہزار ٹن چینی فروت کرنے کی پیشکش کی ہے اس حلسل میں یوٹیلیٹی سٹورز کو بارہ مقامی شوگر ملز سے چینی کی فروت کے لیے پیشکشیں محصول ہو چکے ہیں اور سب سے کم بولی 91 روی اور 94 پیسے فی کلو حساب سے محصول ہوئے جو کہ ہمزہ شوگر ملز کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کو فرام کی گئی ہے جبکہ جہانگیر ترین کی شوگر ملز سے 92 پیشک پیسے سے لے کر 93 پیسے فی کلو تک چینی فرام کرنے کی بولی یوٹیلیٹی سٹورز آف کارپوریشن کو فرام کر دی گئی ہے اور ریزرسل میں یوٹیلیٹی سٹورز نے اب جو مقامی شوگر ملز ہے ان سے 40,000 تن کے قریب ٹینڈر جو ہے اس کی بولیاں محصول کر لی ہے ٹھیک ہے وقاس ہمارے ساتھ رہے گا ایک اور اہم خبر سے متعلق آپ سے جانتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی بر سبسٹی میں 100 فیصد سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی ہدایت کے بعد گھی بر سبسٹی میں 47 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا ہے بتائی گئے اس اضافہ سے متعلق وقاس یوٹیلیٹی سٹورز رمضان رلیٹی سٹورز کا اطلاق 10 اپریل سے شروع ہو جائے گا لیکن وزیراعظم کی ہدایت کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی بر سبسٹی میں 100 فیصد سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم کی ہدایت کے بعد گھی بر سبسٹی 47 روپے فی کلو کا بڑھا دی گئی ہے رمضان رلیٹی سٹورز کے تحت گھی کے اوپر مجموعی طور پر سبسٹی 2 ارب 70 کروڑ پہ کر دی گیا ہے جبکہ وزیراعظم نے گھی پر ایک ارب 29 کروڑ پہ کی سبسٹی فرام کرنے کی تجویز پیش کی تھی وزیراعظم نے گھی پر 43 فیسٹی کلو سبسٹی فرام کرنے کی تجویز دی تھی لیکن وزیراعظم نے ادایت جاری کی ہے کہ گھی کے اوپر 90 فیسٹی فرام کی جائے اس کے ساتھ ساتھ گھی کے علاوہ رمضان علی سیکرٹ کے تحت آٹے پر دو ارب 11 کروڑا خبر آپ کو دیں یو اے جانے والوں کو نئی شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا یو اے جانے والوں کو فیملی کے بغیر ویزا نہیں ملے گا ویزا کے درخواست کے ساتھ انشورنس بھی لازمی قرار دی دی گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی شفحان سے اشب بتائیگن شرائط سے مطلق پاکستان سے متحدہ عربی مرات جانے والے کیوں پریشان ہیں ومسافرین کو کیا مشکلات ہیں کچھ شرائط ہیں اس حکومت کی جانب سے متحدہ عرب کے وہ لگائی گئی ہیں جس میں 18 سال سے 50 سال کی عمر والے جو انفرادی لوگ ہیں ان کے پر کڑی شرائط کر دی گئی ہیں ساتھ میں جو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی شرائط ہیں وہ کیا شرائط ہیں جانتے ہیں فیرڈی شانورنس کے سٹیننگ کمیٹی کے کنوینئر ہیں نعیم شریف ہاں ساتھ موجود ہیں سر یہ جو مشکلات ویمی کیا ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے متحدہ عرب امارات یا دبائی جاتے ہیں تو وہ کیا مشکلات درپیش ہوں فیلوقت تو کوئی مشکلات جو ہیں ویزے کے بارے میں جو رسٹرکشن ان کی آئی ہوئی ہیں اس کے وجہ سے ہی مسئلے آ رہے ہیں لیکن اگر وہ فارملیٹی ان کی پوری کمپلیٹ کر دیں تو ویزے مل رہے ہیں 18 سے 50 کے درمیان انڈیویجوال لیڈیز کو وہ ویزے دے دیتے ہیں لیکن 18 سے 50 کے درمیان میل جو جا رہے ہیں ان کے لیے پابندی ہے اگر ایز ای فیملی وائف کے ساتھ اپلائے کریں تو ان کا ویزہ ایشو ہو رہا ہے لیکن اس میں جو ان کی ریکوائرمنٹ وہاں پہ رکنے کے بارے میں اور باقی وہ ساری کمپلیٹ کریں تو وہی ویزہ آتا ہے تو یہ جب لوگ ہیں آ کے پہلے ویکنڈ پہ بھی دبائی کا جا کے ویزٹ کرتے تھے اب وہاں پہ کتنا اگر دیکھ رہے ہیں یہ تینی شرائط ہو گئے ہیں کوویٹ کے بعد سے تو اس کی کتنے لوگ کم ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں تقریبا پاکستان سے جانے والے ہیں وہ 60 سے 70 پرسنٹ کم ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا متحدہ عرب امارات جانے والے ہیں ان کے مسافروں کے جو مشکلات ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں ساتھ میں وہاں جو شکردی شرائط جو رکھی گئی ہیں اس پہ عمل درامہ جو کر رہے ہیں ان کو ویزا مل رہا ہے لیکن انڈیویجول جو جا رہے ہیں اس کو مشکلات کا سامنا ہے کراچی والوں کے لئے اچھی خبر ہے کہ الیکٹنگ نے عید کی چھٹیوں کے دوران رہائشی اور کمرشل لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا رمضان المبارک میں کے الیکٹک لوڈ منجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی برمانت کریں گے شف خان سے اشف یقیناً اچھی خبر ہے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی اب کراچی والوں کے لئے کچھ خبری سنائی ہے اور جو کیوں کو مونے سالوی اکیلر تک انہوں نے بریٹنگ دی ہے اور کہا ہے کہ جو ایس پہ اور جو رمضان میں جو ایس پہ اور جو رمضان میں جو روڈ شیڈنگ نہیں کرنی پڑے گی جو مشکلات کی کچھ سال اس سال اس کو کم دیکھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تفصیلات کے لئے شکریہ آپ کا کھیل کے میدان سے خبر دیں بھارتیوں کے ویراد کولی سے نمبر ون ایک روزہ میچ کا بیٹسمن کا عزاز چھیننا برداشت نہیں ہوا آئی سی سی پر اثر و رخصوخ رکھنے والے بھارت نے تاحال ویب سائٹ پر ون ڈے وینکنگ تبدیل نہیں ہونے دی پاکستان کے بابر آزم نے گزشتہ روز جنوبی افریقہ کے خلاف 94 رنز کے ایننگ کھیلی جبکہ انہیں ویراد کولی کا ریکار تو انہیں کے لئے صرف 37 رنز درکار تھے سپورٹس اینلیٹس مرزا اقبال بیگ سامنے میں جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے اقبال بیگ ساہب تو آپ نے دیکھ لیا کہ بھارتیوں کو ویراد کولی سے نمبر ون ایک روزہ میچ میں بیٹسمن کا عزاز چھیننا برداشت نہیں ہوا جی آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کل میچ ختم ہوئے تقریباً اب سمجھ لیجے کہ اٹھارا گھنٹے سے زائد ہو گئے اور ابھی تک اس کو اب کیا ہے آئی سی سی کی ویب سائٹ کو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی سپانسر ہے وہ ایم آر ایف مدراس ریبر فیکٹری ہے جو ایک بھارتی کامپنی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا بابر آزم اب ویراد کولی سے آگے نکل گئے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا یہ اب میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ آئی سی سی جو ہے یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں ہے اور اسی وجہ سے اتنا زیادہ متاثبانہ رویہ وہ اختیار کرتے ہیں جس سے یقیناً مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ مجبور ہیں کہ بھارت کے پاس سپانسرز بہت زیادہ ہیں ان کے پاس جس طرح کے سپانسرشپ ہے اس کی وجہ سے دوسرے ممالک مجبور ہیں اور بابر آزم کے ساتھ بھی یہی کیا ہے بھارت میں تو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب ریکارڈ چینج ہوتا ہے تو کتنی دیر لگتے ہیں اپ ڈیٹنگ میں یہی تو حیرت کی بات ہے کہ تکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی کہ اگر ریکارڈ تبدیل ہوتا ہے تو زیادہ دیر نہیں لگتی کیونکہ کل او ڈی آئی سیریز ختم ہو گئی اگر او ڈی آئی سیریز کوئی اور جاری ہوتی تب تو آپ کہہ سکتے تھے کہ دوسری او ڈی آئی سیریز کے اختتام کے بعد مجموعی طور پر نئی رینکنگ جاری کی جائے گی لیکن اس وقت صرف اور صرف پوری دنیا میں پاکستان اور ساوٹ افرکا کی او ڈی آئی سیریز ہوئی ہے جو ختم ہو گئی اور ابھی کوئی او ڈی آئی سیریز شروع نہیں ہونے والی تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ مسئلہ جو ہے انہوں نے باعث دے اور یہ بھارتی ان کو حضم نہیں ہو رہا درست دیرات کولی کی جگہ بابر آزم کا نمبر ون پوزیشن پر آنا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کرکٹ ایکسپورٹ مرزا اقبال بیک صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ قومی بلیباز فقر زمان کا کہنا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز جیتنے کی خوشی ہے میری فارم واپسان میں مزبا اور یونس خان کا اہم کردار ہے تنقید کا جواب اپنی پرفارمنس سے دیا اور آئندہ بھی ایسا ہی کروں گا ہم لوگ سیریز جیتے ہیں میری پرفارمنس کا تو اللہ کا شکر ہے اس پہ کیونکہ مجھے بھی چاہیے تھا اس طرح پرفارمنس کا بھی کافی ٹائم سے ویسی پرفارمنس ہوئی نہیں تھی تو اس پہ میں بھی بہت خوش ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ جو مجھے ٹائم آف میں لے تھا اس میں جو میں نے ہارڈ ورک کیا ہے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے اور جو سیلیکٹر کا اور سپیشلی کپتان کا میں دوبارہ شکریہ آدھا کروں گا جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے آج تک بے کرتے رہے ہیں براہ رہا سے اسلام آباد لیے چلیں گے مصطبی قنون کے رہے نوائے ایسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں چیئرمن کو برطرف کیا اور اس ادارے کی خود مختاری کو بھی سلب کر کے اسے ڈائریکٹ ریٹ آف ایڈوکیشن ڈائریکٹ ریٹ آف ہائر ایڈوکیشن میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کو افسر شاہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے یہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ ہائر ایڈوکیشن جس کی بنیاد ہم نے ویجن ٹوینٹی ٹین کے تحت انیس سو اٹھانوے نینانوے میں رکھی تھی اور اس سے بڑی میری ذاتی وابستگی ہے چونکہ ہم نے ہائر ایڈوکیشن میں ہزاروں پی ایچڈی سکولشپس دیئے اور اصلاحات نافذ کی اٹھانوے نینانوے میں جن کی روشنی میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ادارہ بھی بنا اور بعد ازاں مختلف حکومتوں نے اس میں فنڈز فرام کیے لیکن جب دوہزار تیرہ میں ہم آئے تو یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن پھر تباہ ہو چکا تھا اس کی فنڈنگ پچھلی حکومت نے بند کر دی تھی ہم نے دوبارہ زمین سکتے ہیں مسلم لگنون کے رہنما ایسان اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مصطفیل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے خصوصا ہائر ایڈوکیشن سے یہاں نایے پاکستان کی ریسرچ پروڈکشن میں اضافہ ہوا لیکن آج بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا گیا ہے پچھلے تین سالوں میں ان کی فنڈنگ ختم کر کے ان کی سیاسی انٹرفیرنس کے ذریعے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں پاکستان کے مصطفیل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ہم نے آر ایڈوکیشن میں سکولرشپ دیں اصلاحات نافذ کی فنڈز فراہم کیے لیکن اب اس ادارے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے لیڈی ایلڈ ورکرز کی جانب سے دھرنا ختم کر دیا گیا ہے سڑک کو ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا مذاکرات کامیاب ہو گئے لیڈی ہیلڈ ورکرز کے جانب سے دھرنا دیا گیا تھا اپنے مطالبات کے حق میں اور اب یہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے سڑک کو ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا ہے مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں واضح ہے کہ اسی دھرنے میں دو خواتین زخمی بھی ہوئی تھی لیڈی ہیلڈ ورکرز کے جانب سے دھرنا ختم کر دیا گیا ہے سروں کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اب لیڈی ہیلڈ ورکر اپنے مطالبات کے لیے اپنے حق میں دھرنا ختم کر بیٹھی ہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے لیگی رینوہ مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کا کہنا ہے کہ ناکام حکومتی پالیسیوں کے باعث معیشت پوائنٹ آف نو ریٹن کے طرف جا رہی ہے مسلم لیگ نون کا مقصد پنجاب کی حکومت گرانا نہیں مریم نواز اپریل کے آخر میں کراچی کا دورہ کریں گی مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران سابق گورنر محمد زبیر کا کہنا تھا کہ بجٹ آنے والا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ملکہ وزیر خزانہ کون ہے بجٹ آنے والا ہے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے والے معیشت کی بدحالی کی انتہا ہے اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فائنینس منسٹر کون ہے چار فائنینس سیکٹری چینج ہو چکے ہیں محمد زبیر کا کہنا تھا کہ کرونا کے باعث برامدات کی بندش سے معیشت تباہ ہو گئی ہے ٹیکس محصولات کا سی فیصد کرزوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے حماد ازر نے ٹیکس ریوینیو دس فیصد بڑھنے کا دعویٰ کیا تھا تین سال میں دس فیصد ٹیکس ریوینیو انکریز ہوئے صرف تین سال میں یعنی کہ تقریباً تین فیصد ہر سال ایوریج اگر لگائیں تین فیصد انفریشن کتنی رہی ہے ڈبل ڈیجٹ تو کم سے کم ٹیکس ریوینیو اتنا تو گروہ کریں جتنا آپ کا انفریشن ہے محمد زبیر نے کہا کہ عجیب حکومت ہے لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے احساس پروگرام کا دائرہ کر بڑھا کر حکومت خوش ہو رہی ہے یہ کون سی حکومت ہے جو صرف اس چیز پر فقر کرتی ہے کہ ہم نے اور لوگوں کو دکیل دیا نیچے اور اس وجہ سے ہمارا احساس پروگرام بڑھ گیا سابق گورنر نے کہا کہ عثمان بزدار کے مشیر نے ٹی وی پر کہہ دیا ہے کہ جانگیر ترین کے معاملے پر پوری کابینہ ناراض ہے حکومت کی اپنی صفوں میں طوفان برپا ہے کیمرامین فران احمد کے ساتھ حبیب خان 24 نیوز کراچی لاہور کی اتصاب عدالت کے باہر راستے بند کرنے پر لیگی رینما مریم اور انگزیب پولیس افسر پر برس پڑی راستے بند کرنے کی وجہ پوچھتی رہی خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ احمد ات کہیں گے پیپلز پارٹی کے وفت کی چار شدہ ولی باغ آمد این پی کی قیادت سے ملاقات جاری ہیں تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں عظمت علی شاہ سے عظمت بتائے گا ملاقات کا احوال بلکل عباوی نیشنل پارٹی کا پی ڈیم سے نکلنے کے بعد پیپلز پارٹی کے وفت کی ولی باغ آمد این پی کی قیادت سے ملاقات جاری ہے اور پیپلز پارٹی کے وفت میں سید نیر حسین بخاری سینیٹر شیری رحمان فیصل کریم کنڈی اور رحمان خان شامل ہیں جبکہ این پی کی جانب سے وفت میں میاں افتخار حسین احمد اولی خان اور دیگر شامل ہیں اور ملکی سیاسی جو معاملات ہیں اس پر تبادلہ خال کیا جا رہا ہے تفصیل آت کے لئے شکریہ ازمات these 250 ملین پیپلے ہیں ازمائے ہیں جانب کلے ہیں آپ participatif کو جانب نے جانب کے قراصے ہیں دولانوں پیچی کرنے ل checking عیلور sleep گلوپل ہمشد کنڈی اور tours ویرس باک رہے ہیں ان لوگ رہے ہیں اور کنڈی ہیں بادلائیں clause پھر تباری ہیں وزیراعظم عمران خان کا خطابہ ملائزہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں حلف نہ اٹھانے والے عرقین پارلیمنٹ و صبح اسمبلی سے متعلق بڑا فیصلہ عساق ڈار کی سینیٹر اور چودری نصار علی خان کی پنجاب اسمبلی کے رقنیت ختم ہونے کا امکان ہے کابینہ کمیٹی برائے کانون سازی نے الیکشن ایک 2017 میں ترمیم کسرت رائے سے منظور کر لی ہے حلف نہ اٹھانے والے عرقین پارلیمنٹ و صبح اسمبلی سے متعلق بڑا فیصلہ عساق ڈار کی سینیٹر اور چودری نصار علی خان کی پنجاب اسمبلی کے رقنیت ختم ہونے کا امکان ہے کابینہ کمیٹی برائے کانون سازی نے الیکشن ایک 2017 میں ترمیم کسرت رائے سے منظور کر لی ہے حلف نہ اٹھانے والے عراقے نے پارلیمنٹ اور صوبہ اسمبلی سے مطلعے کیے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے یہاں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری سے سندھ حکومت میں محکم ابلدیات کے وزیر ناصر شاہ اور سندھ میں سنت و تجارت و انصداد بدنوانی کے محکموں کے وزیر جام اکرام اللہ دھاری جو نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری سے سندھ حکومت میں محکم ابلدیات کے وزیر ناصر شاہ اور سندھ میں سنت و تجارت و انصداد بدنوانی کے محکموں کے وزیر جام اکرام اللہ دھاری جو نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں یہاں ملاقاتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری سے کی گئیں اسے کے ساتھ انہیں سٹوڈیو سے پھلوک اتنا ہے